اسلام علیکم میں نے میں نموان آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو ہماری کمپنیز ہیں یا پھر جو کے پاس رائٹس ہیں یہ میچز وغیرہ کو اونیئر کرنے کے وہ یوٹیوب کے اوپر پتہ نہیں کیوں نہیں سٹریم نہیں کرتے پتہ نہیں ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی یہ یوٹیوب کو سیریس نہیں لیتے لیکن بھائی دراز والوں کا بہت بہت زیادہ شکریہ بات کریں پہلی اپڈیٹ کی جو کہ آرہی ہے فیس بک کے ریلیٹڈ تو بھائی فیس بک نے اپنی کمپنی کا نام چینج کر دیا ہوا جو کہ ہے میٹا اب یہ جو میٹا نا یہ میٹا ورس سے ہی نکلا ہے اب میٹا ورس کیا ہوتی ہے وہ ہم لوگ یہاں پر ڈسکس نہیں کریں گے لیکن آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ کوئی فیوچر کی ایڈوانس ٹائپ کی کوئی دنیا ہوتی ہے جس کو میٹا ورس کہتے ہیں ویسے ہم لوگ اپنی دنیا کا یونیورس کہتے ہیں تو اس کا کوئی ایڈوانس وجن ہوتا ہے میٹا ورس اس کی شورٹ فرم یا پھر جو پہلا پارٹ ہے وہ میٹا ہے جو کہ فیس بک کی کمپنی کا نام ہے اب آپ لوگ یہ مت سمجھئے گا کہ فیس بک کا نام چین ہونے والا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ جو ورس ایپ ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سب کی ایک جو پیرنٹ کمپنی ہے وہ میٹا ہوگی پہلے میں لوگ کہتے تھے کہ فیس بک اون کرتی ہے تو چیزیں تھوڑی سی سمپلیفائی ہوگی ہیں لیٹس ہی کہ جو فیس بک کی حرکتیں ہیں وہ تھوڑی سی امپلیو ہوتی ہیں یا پھر نہیں ہوتی ہیں بات کریں اگلی بیڈ کی جو کیا رہی ہے انسٹاگرام کے ریلیٹریڈ تو اس سے پہلے آپ لوگ نے دیکھو آگیا کہ انسٹاگرام کی سٹوریز کے اندر آپ لوگ کو لنک شیئر کرنے کا اپشن ملتا ہے جن کے فالور ٹیم تھاؤزن ہوتے ہیں یا پھر جن کے اکاؤنٹس ویریفائیڈ ہوتے ہیں لیکن اب یہ والا جو فیچر ہے نا لنک کو شیئر کرنے کا مطلب کہ آپ لوگ اپنی سٹوری کے اندر کسی ویب سائٹ کا لنک شیئر کر سکتے ہو تو یہ والا فیچر سبی کو ملنے والا اس کے لیے جو ریکوائرمنٹ کوئی بھی نہیں ہوگی میں نے اپ ڈیٹ کر کے دیکھا اپلیکیشن کو ابھی تک پاکستان کے اندر تو یہ والا اپشن نہیں آیا جس کا مجھے پسلنی طور پر کافی زیادہ ویٹ ہے کیونکہ مجھے بہت زیادہ لنک شیئر کرنے ہوتے ہیں ویسے اگر آپ لوگ نے انسٹاگرام کو فالو نہیں کیا ہو تو لازمی طور پر فالو کر لیں اب اگر آپ لوگوں کو میری جو آواز دننا وہ عجیب سی آرہی نا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ میرا ایک تو اگلہ خراب ہے اس کے لیے میرے کان بھی بند ہے تو مجھے خود کو جو آواز آرہی وہ بھی کافی زیادہ عجیب سی آرہی ہے تو اس کے لیے ایم ریلی سوری اس کے بعد بات کریں اگلی اپ ڈیٹ کی جو کہ آرہی ہے ریل می کے ریلیٹیٹ تو فائنلی وہ شہکار آنے والا ہے جس کا میں کافی دیر سے ویٹ تھا جو کہ ہے ریل می جی ٹی سیریز کا فون 5 نیویمبر کو اس کو پاکستان کے اندر لانچ کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ سمارٹ فون آف دا یئر ہوتا بھی ہے یا پھر نہیں ہوتا کیونکہ بھائی اس سے پہلے کافی زیادہ بیسٹ مارکیٹ کے اندر موجود ہیں سیمسنگ گلیکسی اے فیفٹی ٹو ایس جس کی پرائز ایٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے میں نے اس کا فل ریویو چاہتا ہے کیوں ہارن مارا ہے کیوں سا بیوکوف کا پتہ نہیں بچا ہے کلی ہے نا مطلب کہ یہاں پر اتنا ہارن ماننے کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے نا ایدھر کوئی ٹرافک تو نہیں چل رہی پتہ نہیں کون بیوکوف تھرڈ کلاس ایڈیٹ ہے میرا مطلب کے آگے سے تباہ بند ہے اور اوپا سے ہارن ماری جا رہا ہے اس کا ہارن مجھے پورے سمائی دے رہا تھا ایونکہ میرے کان بند ہے تو جی اے فیفٹی ٹو ایس کا ریویوی نے چینل کیوں پر اپلوڈ کر دیا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ ریل می کو جو پرائیس سٹیٹیجی ہے نا اس کو بڑا ویل پلانٹ ترکے ساتھ رکھنا پڑے گا اگر ان لوگوں نے اپنے سمارٹ فون کو سمارٹ فون آف دا ایئر بنانا ہے یا پھر نہیں بنانا مطلب کہ کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن لیٹس سی ریل می کیا کرتا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اوپینین نے ڈیفنیٹلی شیئر کر دوں گا بات کرنے کے لیے بیڑکی جو کیاری ہے پاکستان کے اندر نیشنل رومی کے ریلیٹڈ اب یہ والی جو چیز ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور فائنلی جو پاکستان کی نیٹورکنگ کمپنیز ہیں ان کو تھوڑی بہت ہوش آگی ہے کہ وہ یہ کام بھی کر سکتی ہیں اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر سگنلز کا کافی سے ایشو ہوتا ہے کچھ ایریاز کے اندر کسی اور کمپنی کے سگنل ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں کچھ ایریاز کے اندر کسی اور کمپنی کے سگنلز ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں تو جو نیشنل رومیگ ہے اس کا مطلب بیسکلی یہ ہے کہ فور ایزمپل آپ کے پاس یو فون کی سم ہے تو آپ کسی ایسے ایریاز کے اندر جاتے ہو جہاں پر یو فون کے سگنل ٹھیک نہیں آتے لیکن وہاں پر جیز کے سگنل ٹھیک آتے ہیں تو آپ کے یو فون کی سم کے اوپر آپ جیز کے نیٹورک کو یوز کر پاؤ گے اس کا مطلب بیسکلی رومیگ کہتے ہیں اس کو تو اس قسم کا فیچر آپ کو ملے گا مطلب بکہ جتنی بھی کمپنیز ہیں آپ پاس میں کلیبریشن کریں گی جس کے بعد آپ کسی بھی ایریاز کے اندر ہوگے آپ کے پاس کوئی بھی سیم ہوگی کسی بھی کمپنی کے سگنل اچھے آ رہے ہوں گے تو آپ لوگ اس سرویس کو یوز کر پاؤ گے اب اس کی کیا ٹرمز اور کنڈیشنز ہوتی ہیں یہ تو ہمیں بعد میں ہی پتا چلے گا کیا چارجز ہوتے ہیں لیکن ان کا جو آپ پاس میں کنٹریکٹ ہے وہ بہت جل ہونے والا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جو نیٹورک کرنے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ڈیفنیٹلی ہو جائے گا بات کریں اگلی اپلیٹ کی جو کیا رہی ہے پیٹی کے ریلیٹڈ تو بھائی فائنلی پیٹی والوں نے اپنی ایک ایپ لانچ کر دی ہے جس کے طرح آپ لوگوں کی جتنی بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں ٹیلی کمیونکیشنز کے ریلیٹڈ نیٹورک کی سرفیسز کے ریلیٹڈ یا پھر ڈی آئی آئر بیس بغیرہ کے ریلیٹڈ آپ ان کی اپلیکیشن کے در جا کر ان کو سبمیٹ کروا سکو گے آپ بس سے کوئی فرق پڑے گا یا پھر نہیں پڑے گا لیکن ان لوگوں نے آئی آئی آئیس کے لیے اور انڈرویڈ کے لیے اپنی ایپ کو انٹروٹس کروا دیا ہوا تو اگر آپ اس کو یوز گار رکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو سرچ کر سکتے ہو اگلی اپلیٹ کی بات کریں جو کہ اگن نیٹورک سے لیٹریڈی آ رہی ہے نیٹورک کے لیٹریڈی آ رہی ہیں اور اچھی چیز ہے جتنی زیادہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اتنی زیادہ امپروو بھی ہوتی ہیں لیکن یہ جو اپلیٹ ہے یہ وائٹ ٹرائبز کے جو یوزرز ہیں ان کے لیے ایک بری نیز ہے کیونکہ پی ٹرائبز نے وائٹ ٹرائبز کا جو لائسنس تھا اس کو کینسل کر دیا ہوا ہے جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو فولو نہیں کیا تھا ہم لوگ ڈیٹیل کے اندر جتنی کوئی خاص ہے تھا جائیں گے نہیں میں بھی اس سے پہلے وائٹ ٹرائبز کرتا تھا لیکن اب میں نہیں کرتا مطلب اگر آپ یوز کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہوگا آپ کو میسیج آگیا ہوگا یا پھر آپ کو نیٹ بند ہوگیا ہوگا تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو لائسنس اس کو کینسل کر دیا گیا ہے اگلی اپیڈیٹ کی بات کریں جو کیا رہی ہے ویٹس ایپ کے ریلیٹڈ تو ویٹس ایپ آپ کو بتایا کہ اپنی ایپ کے ساتھ ساتھ جو ان کی ویب بلی سرویس انہم مطلب کے ویٹس ایپ ویب جو ہے اس کو کافی امپروو کر رہا ہے اب آپ لوگوں کو ویٹس ایپ ویب کے اندر جتیم بھی سیٹنگز ہوتی ہیں چاہے وہ پرائیویسی کے ریلیٹڈ ہوں لازمین پروفائل پکچر اباؤٹ کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو چینج کر پاؤ گے مطلب کہ اس سے پہلے اپشن موجود نہیں تھا آپ لوگوں کو ایپ کے اندر ہی ساری چینجز کرنی پڑتی تھی لیکن اب آپ کو ویب کے اوپر بھی کرنے کو مل جائیں گی اور پسلی طور پر میں ویٹس ایپ ویب کو کافی زیادہ یوز کرتا ہوں تو کافی ایک یوزفل چیز ہے تو آپ اس کو ڈیفنیٹلی یوز کر سکتے ہو بات کریں آج کی ہماری لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ انٹرسٹنگ اپ ڈیٹ کی جو کہہ آ رہی ہے ریڈمی نوٹ 11 سیریز کے ریلیٹڈ تو فائنلی چائنہ کے اندر ریڈمی نوٹ 11 سیریز کو لانچ کر دیا گیا ہے اور جو سپیسیف کیشنز نکل کے آ رہی ہیں ساری جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں مطلب کہ وہ وہ ہی ہیں جو کہ ہم لوگ نیوز لیگز اور رومرز کے تروں آلیڈی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں مطلب کہ میں نے جو ڈیڈیکیٹری ویڈیوز بنائی تھی دو ان کے اندر جو چیزیں ڈسکس کی تھی ساری کے ساری وہ ہی سامنے نکل کے آئی ہیں اگر ہم لوگ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو تینوں کے اندر تقریباً سیملر ہی ٹائپ کا ڈیزائن دیکھنے کو ملے گا تین ویڈیوز کو انٹرویس کروایا گیا ریڈیمی نوٹ 11 سیمپل پرو اور پرو پلس کو اگر ہم لوگ سب سے پہلے نوٹ 11 کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں IPS LCD ڈسپلے ملے گا 90 ایٹس کے ریفرش ریٹ کے ساتھ میڈیا ٹیک کا ڈیمینسٹی 810 کا پروسیسر ہے 50 میگا پکسل کا بیک سیٹ کے اوپر مین سنسر ہے 5000 ایم ایچ کی بیٹری کے ساتھ آپ لوگوں کو 33 وارٹ کی فاس چارجنگ کی سپورٹ ملے گی پرائز کی بات کر لی جائے تو میں نے چینز کرنسی سے ڈالر پھر ڈالر سے پاکستانی کرنسی کے اندر کرنوجن کیا تو 31000 ریڈیمی نوٹ 11 سیمپل کی پرائز بن رہی ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ پرو کی بات کرتے ہیں یا پھر پرو پلس کی بات کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان اتنا خاص زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے آپ لوگوں کو سی فاس چارجنگ کے ریٹریٹی ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں کو دونوں کے اندر ایمیلیڈ سپر ایمیلیڈ کہہ لیں یا پھر ایمیلیڈ کہہ لیں ڈسپلیز ملیں گے 128 کے ریفرش ریٹ کے ساتھ دونوں کے اندر سیمپل سپسر لگا ہوئے میڈی اٹک ہے ڈیمیسٹی 920 108 میگا پکسل کا مین سینسر ہے لیکن اگر لوگ بیٹریز کی بات کرتے ہیں تو دونوں کی بیٹریز اور فاس چارجنگ کے اندر ڈیفرنس ہے جو پرو ہے نا اس کے اندر ہمیں ملتی ہے 5160 ایمیچ کی بیٹری ساتھ میں 67 وارٹ کی فاس چارجنگ کی سپورٹ ہے اور پرو پلس کے اندر ہمیں ملتی ہے 4500 ایمیچ کی بیٹری لیکن بھئی وہاں پر 120 وارٹ کی فاس چارجنگ کی سپورٹ ہے اب مجھے پتا کہ آپ لوگوں کے مائنڈ کے اندر دو ہی باتیں آ رہی ہیں کہ بھائی پاکستان کے اندر پرائزز کیا ہوں گی اور پاکستان کے اندر لانچ ٹریٹ کیا ہوگی تو جہاں تک بات ہے نا پرائزز کی تو پرائزز تقریباً اتنی ہی ہوں گی اس سے تھوڑی بہت اوپر جائیں گی لیکن پاکستان کے اندر امپورٹ ہوں گے لیکن آپ لوگ لازمی طور پر ویٹ کیجئے گا کیونکہ بھائی مجھے دیکھنے کے در کافی زیادہ چیزیں کمال کی لگ رہی ہیں کافی نئی چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں جیسے کہ پرسیسے ان کو ہم لوگ نے اپنے تک ٹیسٹ نہیں کیا تو جیسے کہ اب ڈیٹ آئے گی آپ لوگ ساتھ میں ڈیفنیٹلی شیئر کروں گا بس ویڈیو ختم کرتا ہے جانس پر لے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا کوئی بھی فیڈبیک کے ریڈیڈ کمنٹ کرنا چاہے تو آپ لوگ کر سکتے ہو اللہ حافظ